بن رہا تھا سمیدھان اور اس وقت میں اس وقت میں کتنی گراوٹ ہو گئی ہے ذہنی طور پر اخلاقی طور پر تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر جب سمیدھان کا پریامبل بن رہا تھا اکٹوبر سترہ نائنٹین فورٹی نائن کو میڈم تو اس وقت قیم پاٹھے رکن تھے کانسٹڈ اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پرسات صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سمیدھان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی اوٹنگ ہوئی اوٹنگ میں کیم کامت سا بھار گئے جب سمیدھان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے نہیں لکھا گیا اب وہ وہ اونچائی اور یہ پستی دیکھی آپ کہ ایک خانون ایسا بنائے جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنائے جا رہا ہے مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کا وانستان سے مجھے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مرون عبو الکلام آزاد کے اس جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدھان پر اوٹ لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجئے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں یہ جاننا چاہوں گا حومنیس صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس زار بنگالی ہندو ہے میں ہومنیس سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن فائیو کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر وہ خدمہ چلے گا مسلمانوں پر بتائیے ہومنیس صاحب یہ ڈسکرمیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کہا ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے ریزنویل کرسپ مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینارسی آسام کے پانچ لاکھ چالیس زار بنگالی ہندووں کے لیے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جب اینارسی ہو جائے گا اگر امیر شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی ایبی کے زیر امیر شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازی شاہی کے سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کشتی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کشتی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والوں یہ کشتی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کشتی جلا کر جمہوری انداز سے اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پیو کے سر پیو کے ہومنسٹ صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے روک رہے ہیں کیا ٹبت کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومنسٹر نے کہا ایک سائی چین پہ نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہومنسٹر صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیقی کون تھا ٹائگر صدیقی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ جیس بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیقی کبھی نہیں بناتا مکتی باہنی کو اور پانچی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں تالیبان آئے گا جب تالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہے ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرل کر سکیں مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو اوزبیک کو تالیبان جب حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو ٹرم کٹ چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگل سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں تالیبان کے زمانے میں ہومینسل صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گارنٹی لے رہے ہومینسل صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندووں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جا رہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہوں کہہ رہے ہیں مڈم اور ایک بات یہ خانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاکیشن ہو یہ خانون تو ہٹلر کے خانون سے ہی بتر ہے اس خانون سے ہی بتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیا بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پرو کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجئے اگوانستان سمت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو میسیج دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل ماجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعظہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیکلس بنایا جائے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ کو کہنا چاہ رہا انگریزی میں کہاوت ہے کہ دوزوڈو نوٹ لرن فرم ہسٹری اور کنڈیم تو میری پید ہے پری لنکا کے دس لاکھ ٹیمیلینز مدرس میں ٹیمیلالڈو میں ہندو نہیں ہے کیا ختم کر نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن یہ چن لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کونس طرح یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروا تو سن ستاون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے معلوم میڈم انہوں نے سوٹ ایفریکہ کے نیچسر ریسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جنہ دیا تھا اسی لیے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو توڑنے ہی کوشش کر رہا ہے یہ نکال دیکھئے گا